محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی ساری زندگی وقت کر دی ظلم و ستم کے وہ بہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے گئے جس سے سن کر پڑے جامع ہو آتا ہے سامائن کرام تائف کا مشروع واقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہوگا تائف مہدین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تائف کے لوگوں نے وہاں تائف والوں نے نہ صرف دعوت قبول کرتے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالیاں دیں بنا بلا کہا اسی پر بس نہیں تائف کے عباش نبکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مرسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے اس قدر ظلم و ستم رائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتفر خود سے جب علیہ وسلم ہو گیا کسی شاعر نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح کچھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئنہ علیہ تک پتھر آیا مگر پیارے نبی نے ظالموں سے اپنا کرمایا سامائے کرام یہ حالت اظہر دیکھ کر زمین زہن گئی آسمان کپ کپا اٹھا اور پرشنہ بارگاہِ الہی میں رسالت کرنے رہے الہا تیرے لادنے کی حالت اظہر ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہم کو اجازت دے کہ ہم تائف والوں کو دو بہاڑوں کے درمیان پیس کرنے سو نابود کرنے حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم کرنے پرشنہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہمیں بستے والوں کو نیسو نابود کرنے مگر اس رحمت اللہ العالمین کا جواب سکے یہ سنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جہاں میں ریز و غزب بن کر نہیں آیا اور یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما اس لیے کہ یہ نا سمجھ ہے شاید کہتے ہیں دعائیں خیر دیتے تھے وہ اپنے بشمنوں کو بھی دعائیں خیر دیتے تھے وہ اپنے بشمنوں کو بھی لرالی سادہ عالم سے تھی یہ عادت محمد کی سامائیں کہ یہ موضوع اتنا تفسیر و طلب ہے کہ میں اس سے محدود وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے میں آپ حضرات سے یہ شہر کے احترام اجازت چکھوں زمینہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا زمینہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا یہ مفتنے کونوں مقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ عمم نہ ہوتا شکریہ بہت اچھا بیٹی نے خوبصورت تکنیر یہاں پر کی اور وہ بھی اس موضوع پر جو دنیا کا سب سے عظیم موضوع ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں کس کہوں یا کہنے کی جسارت کا یہ بڑی بدکمیج اور بدد بھی بیاد بھی البتہ آپ دعوت ازدی ہے ایک دو باتیں تو آپ ایک درسہ چمئے سب سے پہلے یہ کہ میں جب بھی صبح یہاں آتا ہوں یہ صبح ہی ہو اور یہاں کیوں سے بچ سن بچ سن ہاں ہاں سماز یہ جن لیتے ہیں نیشہ صلی اللہ علیہ وسلم بارنای ایلرڈ ایلرڈ اور ایجائی کہ میں ہے کہ وہاں ہوں انچہ ایلرڈی ہے اور وہاں خود زور جارے انٹیلی ہے میں بہتاری ایلرڈا بڑی 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 ڈی بڑی میں نیشہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایلرڈا موسیقی